اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ارپاکت کیانی اور آج میں ایک دعا پھر کراچی کیمرہ سنٹر پر موجود اور میرے ساتھ ہیں سوہیب بھائی تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سونی کے جو میررلیس کیمرہ ہیں اور جو میررلیس پر لگتے ہیں لینسز ان کی پرائیس اور ان کی ڈیٹیل بھی دوہزارکیز میں ان کی کیا پرائیس چاہ رہی ہے ان کی بھی ڈیٹیل کیا ہے تو زہیب بھائی پہلے تو اپنی شاپ کا تھوڑا سا ڈریس بتائیں کچھ ب سندھی ہے ایسی ہوتے ہیں جو نئی آتے ہیں ہم کا ڈریس نہیں بتاتا تھوڑا سا سمجھا دیں پھر ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے محمد سوہیب اور ہماری شاپ کا نام ہے کراچی کیمرہ سنٹر راولپنڈی جو کہ لوکیٹڈ ہے لیاقت باغ روڈ جو روڈ فوارا چوک کو جاتی ہے اس روڈ پہ مین روڈ پہ ہماری شاپ ہے بڑے بڑے سے نکون اور سونی کے بورڈ آپ کو نظر آئیں گے تو آپ ہماری شاپ پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ تھا انٹرو ہماری شاپ کا اور جیسا کہ رفاقت بھئی نے بتایا آپ کو کہ آج ہم جو آپ کو گائیڈ کرنے والے ہیں پرائیس کے حوالے سے وہ ہے سونی کی پروڈکٹس سونی کے میررلیس کیمرہ انہوں نے کہا کہ سونی کی میررلیس کیمرہ کی کافی زیادہ لوگوں کی کیوریز آتی ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں نالج پروائیڈ کریں تو بھئی آج میں اور رفاقت بھئی موجود ہیں ساتھ میں ہمارے ابرار بھئی موجود ہیں ابرار بھئی ہمارے ہلپر کا طور پر کام کریں گے اور ہمیں جو 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 مارڈل ہم آپ کو بتاتے جائیں گے وہ ہمیں دکھاتے جائیں گے اور آپ کے سامنے تشریف لگاتے جائیں گے مارڈلز کی اور ساتھ میں آج کا جو سیشن ہے نا بڑا انٹرسٹنگز ہے تو کہیں سے بھی آپ نے مس نہیں کرنا کیمرز دکھائیں گے ہم سب سے پہلے آپ کو اس کے بعد ہم اس کے لنزز بھی دکھائیں گے تو رفاقت بھئی کہاں سے شروع کریں شروع کریں دکھالا اپنے ویورز کو سب سے پہلے سونی کا ایک نیا موڈل ہے زیڈ وی ون وہ دکھائیں آپ سونی زیڈ وی ون ایک لیٹسٹ موڈل ہے اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی ریلیز میں شمار ہوتا ہے اور ایک بہت ہی اچھا ویلوگنگ کیمرہ ہے اور اس کی سپیسیفیکیشن میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں ایک انچ کا اس کا سینسر ہوتا ہے اس کا جو لینز ہے اس کی رینج ہوتی ہے چوبیس ستر یہ فکس لینز والا کیمرہ ہے اس کا لینز چینج نہیں ہوتا ساتھ میں اس میں ریل ٹائم آئی فوکس ہے فیس ٹریکنگ ہے آپ کا چیرہ سامنے ہے تو آپ کو کنٹینیوسلی فوکس میں رکھے گا آپ کو بلر نہیں کرے گا اس کے بعد اس کے اندر جو سب سے بڑا ڈروپ بیک آتا تھا کسی بھی کیمرہ میں یا ویلوگنگ کیمرہ میں اس میں وہ مائک آپشن سکپ کر جاتے تھے تو اس کے اندر انہوں نے مائک آپشن بھی دیا ہے 4k ویڈیو ہے فلپ آؤٹ LCD ہے ٹسکرین ہے اور بہت ہی زبردست موڈل ہے یہ ویلوگر کے لیے کانٹینٹ کریٹرز کے لیے یوٹیوبرز کے لیے تو یہ زیڈ وی ون جو کیمرہ ہے اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز ہے صرف اور صرف ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے سونی کا زیڈ وی ون کیمرہ جو کہ رفاقت بھائی کے ہاتھ میں ہے اور بیس میگا پکسل ہے یہ ہے بیس میگا پکسل وائی فائی بھی ہے بلوٹوٹ بھی ہے فلپ آؤٹ LCD بھی ہے ٹچ بھی ہے سب چیزیں اس کیمرہ کے اندر یہ ایک ون ان آل پرپس کیمرہ ہے بیلٹ ان لینس کے ساتھ آپ کو ساری کی ساری رینج ملتی ہے ایک لینس آپ کو ساری رینج پروائیٹ کرتا ہے تو یہ ہے سونی کا زیڈ وی ون کیمرہ جو ہمارا آج کا پہلا موڈل ہے تو اگلے موڈل کی طرف چلتے ہیں سونی کا یہ 6400 ہم برار بھی کو گئیں گے ہمیں دکھائیں تاکہ ہم اپنے ویورز کو دکھا سکیں یہ آپ دوستو کے سامنے سونی کا یہ 6400 ہے سب سے زیادہ بکنے والا کیمرہ ہے اس کی سپینسیفیکیشن آپ کو بتا دے چلیں 24 میگا پکسل ہے ہنڈے ٹو تھو تھو تھاؤدن اس کا آئی ایسو ہے گیانہ فریم پر سیکنڈ پر یہ کیاپچر کرتا ہے اور 425 اس کی آٹو فوکس پوائنٹس ہے مینز اس کی جو پوری LCD ہے وہ اس کا فوکس پوائنٹ ہے آپ کہیں پہ بھی اس کی LCD پہ لائپ پہ ویڈیو آن کریں گے تو یہ کمپلیٹلی آپ کو فوکس میں رکھے گا ریال ٹائم ٹریکنگ ہے ریال ٹائم آئی فوکس ہے آئی فوکس کا مطلب ہوتا ہے جیسے میری آنکھ ہے یہ آنکھ کو اٹھاتا ہے اور اوپجیکٹ کو کہیں پہ بھی بلر فوکس آؤٹ نہیں ہونے دیتا اس کے بعد سائلنٹ شوٹنگ ہے جیسے آپ بڈن پریس کرتے ہیں تو یہ انٹرنلی کیپچر کرتا ہے آپ کو شٹر وغیرہ کی آواز نہیں آتی ساتھ میں اس میں ٹچ فوکس ہے ٹچ شٹر ہے ہے یعنی آپ بڈن یہ جو LCD پر پرس کریں گے فنگر اپنی تو یہ فوراں کی فوراں کیپچر کر دے گا ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دے گا تو یہ رہا بجی رفاگت بھے کے سامنے اور یہ بھی فور کے وائ فائی بھی ہے اس میں فور کے وائ فائی بلو ٹو یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس کی سپیسیفیکیشن میں اس کے اندر کیمرے کے اندر موجود ہیں اور اس کے کیمرے کی جو حالیہ پرائز چل رہی ہے ہالیہ پرائز اس لیے کہہ رہا ہوں اس کی پرائز تھوڑی کام ہوتی تھی لیکن جو ابھی ڈالر کی فلکٹویشن آئی ہے اس کے بیلے سے کافی پرائز میں ڈیفرنس آیا اس کی فور ڈا ٹائم آج ہی ڈیٹ میں کیوں پرائز ہے ایک لاکھ پچپن نظار پہ کی یہ باڈی ہے اے سکسٹی فور ہنڈرڈ یہ صرف باڈی ہے میں نے اس لیے باڈی باڈی مینشن کیا کہ جو اگلا آفشن ہے براہ بھی دکھائیں گے وہ ہے سکسٹی فور ہنڈرڈ آلاؤنگ وید سکسٹین فیفٹی لینز سولہ پچاس لینز اس میں ساتھ میں آتا ہے وہ تھا 155 کی اونلی باڈی یہ ہے 175 کی اونلی لینز اینڈ باڈی یہ دو چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں تو سیم سپیسیفیکیشن ہے اس کی دوبارہ سپیسیفیکیشن نہیں بتائیں گے اگلے آفشن کی طرح چلتی ہیں اور آپ کو ایک جو جو ہمارے پاس بہتر موڈل کہنے آپ اور فل فریم موڈل کہنے وہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہمارا جو اگلا آفشن ہمارے پاس آرہا ہے وہ ہے ایس ایون مارک ٹو یہ ہے جی آپ دوستوں کے سامنے ایس ایون مارک ٹو ایس ایون مارک ٹو فل فریم کیمرہ ہے اور تھوڑا سا پرانا موڈل ہے تھوڑا سا پرانا کا مطلب ہے 2016 17 کا یہ موڈل ہے کافی اچھا موڈل ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بلکل کوئی ڈاؤن موڈل ہے لیکن آپ کو اس بجٹ میں فل فریم کیمرہ جو مل رہا ہے تو کم از کم آپ کو یہ ہی ملتا ہے اس کیمرے کی جو سپیسیفیکیشن ہے تھوڑی بہت آپ کو بتا دیں 24 میگا پکسل ہے اسے 102251600 ہے اس پہ لکھا ہے تو ہے خسا ہائی بریڈاتو ٹو فکس لیکن ہے نہیں تھوڑا سلو فوکس ہے اس کا اور فائیسیز اس کی اندھر سٹیڈی شورٹ ہوتا ہے میرے آپ چل رہیں ہیں اس کیوں آپ نے گوریلا کے اوپر ماؤنٹ کیا ہویا تو اس میں جر کو اگران نہیں آتا ویڈیو ایک موشن میں بنتی ہے ویڈیو خاہ میں بنتی ہے اس کے بعد فل ایش ڈی ویڈیو مناتا ہے ایک سٹارٹنگ رینج میں کم بجٹ والے جو ہمارے دو صدرات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم فل فریم کیمرہ لیں تو فل فریم کیمرہ کم از کم یہ شروع ہوتا ہے اور اس کیمرے کی قیمت ہے صرف اور صرف صرف اور صرف میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں کیمرہ کی جو فیلڈ ہے نا کافی مہنگی فیلڈ ہے تو اس میں یہ سٹارٹنگ رہنے میں شمار ہوتا ہے تو آگے سے آگے اور مہنگی بھی ہوتا تھا ویورز یہ کہیں گے کہ صرف اور صرف تو ایسے کہنے جیسے بس یوں ہی مل رہا ہے اس میں ایکسٹرنل مائک بھی لگتا ہے یہ اپ ڈاؤن اس کی LCD ہے ٹچ فوکس ہے یہ اصل میں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ دینے والا سٹارٹنگ رینج میں فل فریم کیمرہ ہے اس کے بعد جو آپشن آتا ہے وہ آتا ہے اے سیون تھری جو اس کا بہت بڑا بھائی ہے ایک ہوتا ہے نا چھوٹا چھوٹے سے تھوڑا بڑا یہ بہت بڑا بھائی ہے اس کا ٹھیک ہے اے سیون تھری ہمارے سامنے یہ آ گیا سونی اے سیون تھری جو ہے نا بھائی اس سونی اے سیون تھری نے مارکٹ چینج کر کے رکھ دیا بلکل کیوں یہ دو ہزار انیس دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کا سب سے زیادہ بکنے والا فل فریم کیمرہ ہے جو سونی کو جیسے سونی نوکیا کی طرح مارکٹ سے آؤٹ ہو گیا تھا تو اس نے اٹھا کے سونی کو واپس گیم میں ڈال دیا جب یہ اے سیون تھری آیا تھا اس کے بعد سے کوئی بھی یعنی آپ کے نیکون میں زیڈ سکس آئے زیڈ سیون آئے کینن میں بھی ایو ایس آر آیا لیکن جو اس کو مارکٹ کے ویلیو ملی ہے مارکٹ ریسل ملی ہے مارکٹ کا ریسپونس ملے ہے یہ بہت ہی زبادہ سمار ہے اس کی تھوڑی سی سپیسیفیکیشن یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں 24 میگا پکسل ہے ہنڈرے ٹو فیفٹی ون تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ آئے سو ہے ٹین فریم پر سیکنڈ پر یہ کیاپچر کرتا ہے سکس نائنٹی تھری آٹو فوکس پوائنٹ ہے جیسے میں نے پہلے آپ دوستوں کو بتایا کہ پوری کی پوری ایسی ڈی ہی آپ کا فوکس سکرین ہے کہیں پہ بھی آپ اس کو فوکس کروانا چاہیں تو یہ فوکس کرتا ہے ٹچ فوکس ہے اس کے اندر آئی فوکس ہے آنکھ ڈیٹیک کرتا ہے اور اس حساب سے فوکس کرتا ہے سائلنٹ شوٹنگ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ جب کیپچر کرتے ہیں تو انٹرنالی کیپچر کرتا ہے شور شرابہ نہیں آپ کو محسوس ہوتا فائیو ایکسیز سٹیڈی شورٹ انسائیڈ یہ وہی چیز ہے جو میں نے ابھی پہلے بتائی تھی آپ کو کیا آپ چل رہے ہیں گوریلا پہ ماؤنڈ کیا ہے تو آپ کو جھر تو غیرہ محسوس نہیں ہوتا اس کے بعد ڈیوال سلوٹ ہے اس میں دو میمری کارڈ ڈالتے ہیں ٹچ فوکس بتا دیا ہائی بریڈ لوگ گاما ڈیو ایس بی 3.1 ڈیو ایس بی سی ہے لوکیشن انفرمیشن وائی فائی بلوٹوس یہ ایک یعنی سونی کا میری نظر میں سب سے اچھا جو بجٹ ہے جن دوستوں کا تین ساڑھے تین لاکھ ان کے لیے یہ آئیڈیل آپشن ہے اس کی پرائز کیا ہے یہ پڑے گا اب میں صرف اور صرف تو نہیں بولوں گا تھوڑا مہنگا ہو جاتا ہے تو یہ ہے اس وقت آج کی ڈیٹ میں بھائی تین لاکھ بیس آزار رفے گا اونلی باڈی اونلی باڈی آتی ہے آپ کو لینڈز سپریٹلی پرچیس کرنے پڑتے ہیں چاہے کوئی بھی سونی کا فل فریم کیمرہ ہو جو لینڈز ساتھ میں آتا ہے 28-70 وہ کسی کام کا اس لیے نہیں ہوتا جب آپ ایک ہیوی اماؤن لگا رہے ہیں ساڑھے تین چار لاکھ روپے کیمرہ پر لگا رہے ہیں تو وہ لینڈز ہوتا ہے تقریباً تیس پینتیس ہزار رفے کا تو آپ کو وہ ریزلٹ نہیں پروائیڈ کرتا جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک تھا ہمارا آج سونی کے کیمرہ کا سیشن اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو جو ان کے لیے لینڈز ہمارے پاس موجود ہیں آپ کو وہ بتاتے ہیں تو بھئی سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں 50 امم جو آپ کا سب سے زیادہ من پسندیدہ لینڈز ہے اس سے شروع کرتے ہیں یہ آگیا ہے یہ 50 امم 1.8 لینڈز گلہ تھوڑا خراب ہے موسم بدل رہا ہے تبدیلی آ رہی ہے تبدیلی آ بھی چکی ہے باگستان میں تو ہمارے گلے میں بھی تبدیلی آ چکی ہے تو تھوڑا تھا گلہ خراب ہے یہ جو لینڈز آپ کو نظر آ رہا ہے 50 امم 1.8 ایف ایف ای کا مطلب ہے یہ فل فریم پہ بھی یوز ہوگا اور یہ کراپ پہ بھی یوز ہوگا جو کراپ کے لینڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا لینڈز دونوں کے لیے استعمال ہوگا کراپ بوڈی جس کا سنسر چھوٹا ہوتا ہے اپی ایسی سنسر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فل فریم سنسر یہ دونوں پہ چلے گا اس کے لیے کوئی اڈاپٹر لگے گا کوئی اڈاپٹر نہیں لگانے کی ضرورت ڈیریکلی آپ کا سونی بناتا ہے ای ماؤنٹ جو میررلس نئی کیمرے آ رہے ہیں تو وہ یہ اس کے اوپر جا کے ڈیریکلی اٹیچ ہوتا ہے یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوا ہے ای ماؤنٹ لکھا ہے ای ماؤنٹ ڈیریکلی سونی کا اٹیچمنٹ ماؤنٹ ہے کسی پہ بھی لگ جاتا ہے اب یہ جو لینڈ ہے اس کی پرائز ہے 41000F 50mm 1.8 میں ابرار بھی کو کہوں گا ایک اور اس میں لینڈ آتا ہے جو کروپ کے لیے آتا ہے 50mm وہ بھی آپ کو دکھائیں تو وہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے یہ رہ بھائی 50mm 1.8 OSS اب یہ جو لینڈ ہے نا یہ ڈیزائن ہے فور کروپ فور کروپ مینز جو اے 6400 ہے اے 6100 ہے یہ نہیں ہے کہ وہ آگا لینڈ ان پہ نہیں چلے گا یہ صرف اور صرف ڈیزائن ہی کروپ کے لیے جب یہ آپ لگائیں گے یہ آپ نے لے لیا اس کے بعد اس کو آپ فل فریم پہ نہیں use کر سکتے اس کو آپ مہنگا ہے اس کے مہنگے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے دیا وایا optical steady shot optical steady shot جیسے 5x کا بتایا تھا میں نے viewers کو کہ وہ ہلنے سے بچاتا ہے جرک سے بچاتا ہے تو اس میں جو موجود ہے وہ بھی اس چیز سے بچاتا ہے اور آپ کو stabilization ایک طرح سے provide کرتا ہے ہوتی وہ stills کے لیے ویڈیو کے لیے نہیں ہوتی لیکن ایک آپ کو edge ملتا ہے اس کی price کیا ہے یہ ہے 45000 کا اگلا جو option ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں من پسند دیدہ ایک دفعہ پھر sony کا 85 mm 1.8 یہ جو لینڈ ہے نا یہ بزاتے خود مجھے بہت پسند ہے کیوں بھائی یہ اس لیے میں کہوں گا کہ ایک تو sharpness اس کا کینگ ہے یہ لینڈ اس کی بات بیگ گراؤنڈ بلر جس کو بوکے بولتے ہیں اس کا کینگ ہے کینگ اس لیے بول رہا ہوں اس رینج میں اگر آپ کہیں نہیں بھائی اہمی میں کینگ انہوں نے بول دیا ساڑھے تین چار لاکھ روپے کا لینڈ ہوتا ہے وہ اس سے اچھا ہوتا ہے تو یارا obviously وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے اس کی قیمت ہے صرف اور صرف پچانوے ہزار روپے اور اس پچانوے ہزار روپے کی رینج میں یہ 85mm 1.8 سب سے آئیڈیا لینڈ سونی کا اپنے یعنی آپ کہیں ایک طرح سے جو اسٹارٹر فٹوگرافر ہوتے ہیں ان کا یہ ایک ہی ہے ڈریم لینڈ ہوتا ہے اور یہ فل فریم کے لیے یہ فل فریم پلاس کراپ دونوں کے لیے اگلا option 24-70 دکھاتے ہیں ہم آپ کو 24-70 جو کہ فل پلاس کراپ دونوں کے لیے ہوتا ہے اور آپ کہیں کہ ایک طرح سے بڑا ہی زبردست میڈ رینجر لینڈ ہے جو آپ کو ساری رینج پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے 24 کا ویو بھی مل رہا ہوتا ہے اور آپ کو ستر کا بھی ویو مل رہا ہوتا ہے یہ آپ دوستوں کے سامنے موجود ہے f e 24-70 اب جس لینڈ پہ f e لکھا ہوگا وہ فل پلاس کراپ دونوں کے لیے تو یہ جو لینڈ ہے یہ 24-70 لینڈ اس کی قیمت ہے صرف اور صرف 95000 روپے اور یہ فل فریم کے لیے تو ایک طرح سے بہت ہی آئیڈیا لینڈ ہے کیونکہ 24-70 کی جو رینڈ ہوتی ہے ہماری وہ کمپلیٹ ایک رینج پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ ہے 24-70 لینڈ اور جو اگلہ آپشن ہے وہ ہے 55 mm 1.8 تو وہ دکھاتے ہیں برار بھائی اس کے بعد اور بھی آپشن ہے آج آج کے تو سیشن ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ سا اور بڑا ہی مہنگا سا سیشن ہے اور مدھا آنے والے آج کے سیشن میں آپ کو امید ہے باقی آپ اپنے کمنٹ سے ریویو سے بتائیں گے رفاقت بھائی کو آج بولنے کا موقع ہے تو نہیں مل سکا لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو پروڈکٹ کی نولیگ ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آگے اپنے جو یعنی سیجیشن ہے نا گائیڈنس ہے وہ شیئر کریں تو بھائی یہ رہا 55 mm 1.8 لینڈ اب یہ تھوڑا سا کوسلی لینڈ ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ جو 50 mm تھا یہ 55 ہے اتنا کیوں فرق آگیا یہ ڈیزائنڈ ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو ہے یہ ہے زائز کا لینڈ ہے یہ زائز جو ہے ایک جرمن کمپنی ہے اور گلاس وغیرہ بناتی ہے کال زائز اکثر آپ نے سنا ہوگا سونی کے موبائل فون میں بھی آتا تھا ان کا گلاس اس میں بھی آتا ہے اس لینڈ کی جو قیمت ہے وہ ہے صرف اور صرف ایک لاکھ تیس ہزار پر 55 mm 1.8 اب دو سگمہ کے لینڈ ہے تین دو سے سگمہ کے لینڈ ہے میں آپ کو ان کی بھی ڈیٹیل بتا دوں تو ایک آتا ہے 16 mm 16 mm 1.4 1.4 جو یہ لینڈ ہے یہ آپ کو دیتا ہے یعنی ایک طرح سے ہر طرح سے لو لائٹ میں شاپ وائیڈ اور لو لائٹ پرفارمنس بہترین دیتا ہے اور یہ لینڈ یوز ہوتا ہے آپ کا گمبل وغیرہ کے اوپر یہ ہمارے پاس آگیا جی 16 mm 1.4 لینڈ یہ 16 mm 1.4 جو لینڈ ہے اس کی پرائز ہے صرف اور صرف ساتھ ہزار روپے اگلا اپشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آتا ہے میڈ رینج میں میڈ رینج کا مطلب ہے 30 mm 1.4 30 mm 1.4 اور اگین آپ کو شارپ ایمیجز چاہیے آپ کو لو لائٹ پرفارمنس بہترین چاہیے آپ کو بیک گراؤنڈ بلر چاہیے فوکسنگ فاس چاہیے تو سگما بہت اچھے لینڈز بنا رہا ہے سگما کا یہ 30 mm جو لینڈ ہے اس کی قیمت ہے 45000 45000 کی رینج میں یعنی 45000 کو چھوڑے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کی رینج میں بھی آپ کو سونی کا کوئی بھی 1.4 اپرچر کے ساتھ لینڈز نہیں ملے گا تو سونی کی جگہ سگما نے یہ جگہ جو سپورٹ ہے نا انہوں نے بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اگلا جو آپشن ہے وہ دکھاروں میں آپ کو 56 mm 1.4 لینڈز 56 mm 1.4 اگین یہ سولہ یہ تیس اور جو 56 mm ہے یہ تینوں کے تینوں ڈیزائن فور کروپ ہے فل فریم کے لیے یہ ڈیزائن نہیں ہے تو یہ جو لینڈ ہے اس لینڈ کی شاپنیس اس لینڈ کی ویڈیو قوالیٹی اس لینڈ سے آپ ہائی لیڈ بہت اچھی نکال سکتے ہیں اس سے بکے بہت اچھا کر سکتے ہیں اور بڑا ہی زبردستہ اچھا سا لینڈ ہے یہ سگمہ کا 56 mm 1.4 for crop body sony کی یہ لینڈ ہمارے پاس موجود ہے اس کی پرائز ہے سکسٹی ٹو تھاؤزن تو بھئی میں جہاں تک بول سکتا تھا میرا سٹیمنا جہاں تک تھا میں نے وہاں تک آپ کو اس سیشن کے پارے میں ڈیٹیل پروائید کی آگے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم سوپتے ہیں اس رفاقت بھئی کو آگے آپ کو گائیڈ کریں گے اچھا یہ بتایا کہ پروڈکٹس ہمیں سونی اور سیما کی بتائیں ان کی وارنٹی بھی کتنی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ اب میں آپ کو یہی بات بولوں گا جو آپ اوفیشل ڈیلر سے چیز کریتے ہیں تو آپ کو ایک ایج ملتا ہے اب مارکٹ میں پچاس بندے اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں یعنی آپ کو کوئی ہزار پانچ سو چیز سستید دے دے گا لیکن وہ آتھرائز نہیں ہے آتھرائز ہونا کیوں ہیلپپل ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایشو آجاتا ہے تو اس میں ڈیلر آپ کے ساتھ کافی تعبون کرتا ہے ان کی کمپنی کی ایسے سگمہ دکھایا میں نے سونی دکھایا ان کی اوفیشل وارنٹی ہوتی ہے ڈیلر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسٹومر ریٹرننگ ہوتا ہے دکندار کے پاس اور آپ کی دکندار کی ایک اچھی گوڑویل ہوتی ہے پیچھے اس کا اچھا لنک ہوتا ہے تو آپ کو وارنٹی سرویسز میں ڈیلے نہیں ملتا تو اس لیے میں ملتا ہے تو یہی کہوں گا بھائی آگے جی طرح مردیں لے لیکن لے اوٹھرائز ڈیلر سے ماسٹر ڈیلر سے لیں تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی کسی بھی کسیم کی پرابلم کریٹ نہ ہوتی ہے ایک سال کی وارنٹی ہوتی ہے ایک سال کی وارنٹی ہوتی ہے ایک سال کی وارنٹی ہوتی ہے سونی اور سگمہ دونوں کی ایک سال کی وارنٹی ہوتی ہے تو دوستو شاپ کا کنٹیکٹ نمبر اور جو اڈریس ہے وہ میں ڈسکپشن میں ڈال رہوں ہم آپ شاپ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ شاپ پر وزٹ کرنا تھے تو اڈریس بھی ڈالا ہے اور آپ آن لائن بھی ڈلیور کرتے ہیں شکر الحمدللہ کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں ہمارے جو ویورز ہیں ان کا ایک ٹرسٹ ہم پہ بناوا ہے اور ہم پورے پاکستان میں ڈلیوری کی سروس پروائیڈ کر رہے ہیں اور یعنی اب یہ برینڈ کی چیز ہے نا اس میں رفاقت بھائی دو نمبری نہیں ہوتی کیوں یہ چیز کمپنی کی اینڈ سے ہمیں پیک آتی ہے اس کے اندر کیا ہے ہمیں بھی نہیں پتا تب تک نہیں پتا جب تک یہ چیز کھولتی نہیں ہے اور اس میں آپ کہیں نا کہ یعنی یہ چھوٹی موٹی کمپنی تو ہے نہیں سیگما بھی جیپنیز کمپنی ہے یہ سونی بھی جیپنیز کمپنی ہے تو ان کا کوالٹی کنٹرول بہت اچھا ہوتا ہے تو ہر طرح سے یعنی ہم آپ جیسے آپ نے سوال کیا تھا ڈیلیوری کا ڈیلیوری ہماری پورے پاکستان میں اویلیبل ہے اور رفاقت بھائی ہماری شاپ کا کارڈ بھی انٹرو میں ڈال دیں گے اور آپ کو نمبر بھی پروائیڈ کر دیں گے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا مصروف ہوتے ہیں ہم شاپ پہ تو آپ اب جو نمبر رفاقت بھائی پروائیڈ کریں گے اگر آپ کی کال نا پک کر سکیں تو اس پر آپ ویٹس اپ راب کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو ایس سون بھائی پروائیڈ کریں گے